بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والے بہت سے کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فلائٹس کے بارے میں بتائیں کب اوپن ہونے جا رہی ہے فلائٹس کی خوشکبری آپ کو بتائیں گے ایک جولائی کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان ملکوں کی فلائٹیں انشاءاللہ اوپن کر دی جائیں گی اور آپ کو بتاتے چلیں فلائٹیں تو ابھی بھی جا رہی ہیں پاکستان سے اس کو خاص فلائٹ کہتے ہیں جن کے پاس گولڈن ویزا بھی بھی ہے وہ لوگ کسی بھی فلائٹ میں پلور سے بھی جا رہی ہیں کراچی سے بھی جا رہی ہیں اسلام آباد سے بھی جا رہی ہیں یہ اس میں گولڈن ویزے والے جا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ جب مرضی ٹکل لے کے پاکستان سے جا سکتے ہیں جس کے بعد گولڈن ویزا دس سال کا اس لیے کہتا ہوں گولڈن ویزا اپلائی کریں اس کے بڑے بینیفٹ ہیں ڈائی سو دیرم میں مل جاتا ہے آپ دس کیٹگریز رکھیں اس میں آپ بھی شامل انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے فٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ویزا مل جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ گولڈن ویزا ڈاکٹرز کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں پاکستان سے دبائی اور جو نرس ہیں وہ جا سکتے ہیں میڈیکل سٹاف ہے وہ جا سکتا ہے اور جو پاکستان کے گورنمنٹ جن کے پاسپورٹ ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں اور جو دبائی کے لوکل لوگ ہیں یعنی کہ جن کے پاس دبائی کی نیشنلٹی ہے یو ای کی نیشنلٹی ہے وہ لوگ بھی ان خاص فلائٹوں میں جو پاکستان کے شہروں سے ابھی بھی جا رہی ہیں ان میں آپ جا سکیں گے تو بارہ جن کے پاس نہیں ہیں یہ چیزیں تو عام آپ کے پاس ویزا یا اپلائی کرنے والے تو پھر اکیس جولائی کا اپلائی کریں اکیس جولائی سے انشاءاللہ پاکستان انڈیا ہے وہ بنگلہ دیشن کی فلائٹیں ضرور اپن ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے اور دبائی نے جو ہے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ تین سو ننانمے قیدیوں کو ازاد کر دیا جائے گا عید سے پہلے پہلے عید کی آمد کی خوشی میں تو لولو گروپ نے جو ہے تین شوپنگ مولوں میں لولو کے جو تین شوپنگ مول ہیں اس میں سمر پچھتر پرسنڈ دسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ایمرٹس اے لائن نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کی بھی فلائٹیں انشاءاللہ جلد اپن ہو جائیں گی دوبارہ یہ اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا اکسا شیئر کرتے ہو اپنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس